السلام علیکم آپ دیکھتے ہیں کوکویت فتاز میں ہوں واتیمہ مونیر تو آج آپ لوگ کے ساتھ رمضان فرپریشن کا پارک ٹو لے کر کے آئیں ہوں پارک ٹون بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہوا تھا جو جس نے نہیں دیکھا اور نیچے ڈسکرپشن میں لنک لگا ہوا ہے آپ ضرور جا کر کے چیک کر لیجئے گا تو سنچا ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ میک این فریز والے بھی آئیٹم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں تو یہاں پر فٹ آفٹ سے کباب بنانا سٹارٹ کریں ہوں اور جو بھی فریز کروں گی وہ ساری چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پر مٹھن کو اچھی طرح سے پیاز ڈال کر کے واش کر لینا ہے اور ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک 1 ٹیبل سپون کے جتنی حلدی اور ٹو ٹیبل سپون کے جتنی لائل مش پاورڈر ایٹ کر لینا ہے ادرگلیسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون کے جتنا بھر کر کے ایٹ کر لینا ہے زیرا پاورڈر ایٹ کر لینا ہے مرچ آپ کم کھاتے ہیں تو تھوڑا سا کم ایٹ کیجئے گا زیرا یہاں پر ثابت زیرا ایٹ کر رہی ہوں اور زیرا پاورڈر بھی ایٹ کروں گی امچور ہے تو آپ امچور کا بھی اس کیجئے گا بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس سے بھی تو نہیں ہے تو سکپ کر لیجئے گا دالچینی کے ٹکڑے ایٹ کر رہی ہوں اور بھی لیوز، الائچی اور لانگ بھی ایٹ کی ہے سارا گرم مسالہ اس میں ایٹ کر دیا اس کے بعد گرم مسالہ پاورڈر ایٹ کی ہے زیرا پاورڈر بھی ایٹ کی ہے دھنیا پاورڈر یہ سارے مسالے ایٹ کی ہے اور اس کے بعد قصوری میتھی ایٹ کی ہوئی ہے میں نے اس میں اور آئل ایٹ کر لینا ہے ون ٹو ٹو ٹیبلز پون کے جتنا بلیک پیپر ایٹ کر رہی ہوں بلیک پیپر تھوڑا سا کم ایٹ کیجئے گا کیونکہ ہم نے لال میچ بھی ایٹ کی ہوئی ہے چنہ دل کو تین سے چار چمچ چنہ دل لی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح سے واش کیا اس کے اندر گوش میں مکس کر لینا ہے تھوڑا سا پانی ایٹ کر لینا ہے تاکہ گوش سوفٹ ہو جائے اس کو تین چار وزل لگانے کیلئے رکھ دینا ہے ہمیں تو یہاں پر اچھی طرح سے اس کو مکس کیا اس کے بعد پریشر کوکر کٹھکن لگا دینا ہے اور اس کو تین چار وزل کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گوش اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکا ہے اور اس کا پانی بھی بلکل سوک کر ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو تھنڈا ہونے کیلئے درگ دینا ہے تھنڈا ہو جانے کے بعد اس کو جار میں ڈال کر کے آپ کو اس کا اچھا سا یہاں پر پیسٹ ریڈی کر لینا ہے یہاں پر اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے گرائنڈ کرتے وقت آپ تھوڑے سا کوت میر اور پودینہ ڈال کر اس کو گرائنڈ کیجئے کا تاکہ کباب بہت ہی کلر فل لگے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو گرائنڈ کر لیا اب یہاں پر میں اس کے کباب بنانا سٹارٹ کر رہی ہوں تو کباب بنانا سٹارٹ کر لینا ہے ہاتھ کو اچھی طرح سے واش کیا اور تھوڑا سا تیل لگا لینا ہاتھوں پر اس کے بعد تھوڑا سا تھوڑا سا پورشن لے کر آپ کو شامی کباب بنانے سٹارٹ کر لینا ہے اس طرح سے میں راؤنڈ شیپ دے کر کی کباب کو ریڈی کر لوں گی آپ کو یور شیپ کبھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کو جو ہے آپ کو کوئی بھی زی بلوک بیگ میں ڈال لیجئے اس طرح سے میں یہاں پر بنا کر کی تیار کر لیتی ہوں اور اس کو فریز کر لیتے ہیں تو بہت ساری مقدار میں آپ بنا کر کی تیار کر سکتے ہیں اب میں اس کو تھوڑا سے فرائی کر لے رہی ہوں اس کے بعد آپ چکن لے لیں گے چکن کو اچھی طرح سے واش کریں گے نمک، ہلدی، میرچی اور اڈرکلسن کا پیس اور سارے مسالے ایڈ کیجئے گا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کیجئے گا سارے مسالے کو چکن پر لگا کر آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں جب بھی آپ چکن کا کوئی بھی سالن بنانا چاہتے ہیں تو اس کو نکال سکتے ہیں اور فٹا فٹ سے یہ جو ہے بن کر کے ریڈی ہو جاتا ہے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے اس سے بھی یہ بھی ایک ٹیپ بہت اچھی سی ٹیپ ہے تو شامی کباب میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کس طرح سے گوشت کو سوفٹ گلایا جاتا ہے تو اس طرح کی پروسس کو آپ یوز کر لیجئے گا اور گوشت کو اس طرح سے سوفٹ سا گلا لیجئے گا جس طرح سے میں نے شامی کباب میں ابھی بنایا ہوا تھا وہ سارا پروسس آپ کو کر لینا ہے اس کے بعد اب میں اس میں مسالے ایڈ کرنے کیلئے بتا دیتی ہوں تو مسالے آپ دیکھ لیجئے گا گوشت میں مسالے ایڈ کیے ہوئے ہیں تو تھوڑے تھوڑے سے مسالے اور ایڈ کر لیتے ہیں اب یہاں پر دیکھ لیجئے گا مسالے ادھرک لیسن کا پیس تھوڑا سا لیا ہوا ہے اور لانمش پاورڈر ہوم میٹ گرم مسالہ نمک ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہلدی پاورڈر بلیک پیپر زیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر اور چکن مسالہ یہ سارے مسالے ہاف اف ٹی سپون کی جتنے لیے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے گوشت میں سارے مسالے ایڈ کیے ہیں اسے لئے تھوڑے تھوڑے سے مسالے ایڈ کر لیتے ہیں یہ سارے مسالے آپ گوشت میں ایڈ کر لینے ہیں میں اس کے اندھر ایڈ کروں گی Landsけど ڈاک提ھ Неڈねぇ سو اأird کری ہوں ایک سو دو چمش اس کو نیچر ڈسکرپشن میں اس کا لنک لگا دوں گی اس کے بعد آپ کو چاک کی ہوئی کوت میر آٹ کر لینی ہے اس کے اندر تاکہ شامی جو بھی کباب ہم بناتے ہیں تو اس کا جو ہے کلر تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے کوت میر ڈالنے سے اب میں شیک کباب بنا رہی ہوں تو ایک پینسل لے لینی ہے آپ کو شیک ہے تو آپ کو یوز کیجئے جس کے پاس نہیں ہے اس کو پینسل کا یوز کر لینا ہے تو گوش کو لے لینا ہے اور اس طرح میں جس طرح سے ویڈیو میں کر رہی ہوں اس طرح سے آپ کو ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے بنا کر کے تیار کر لینا ہے شیک کباب بنا کر کے ریڈی ہو جاتا ہے بہت اچھے سے بن کر ریڈی ہو جاتے ہیں تو سارے گوش کے جو ہے آپ کو شیک کباب بنا لینے ہیں اس طرح سے اور اس کو فریز بھی کر لینا ہے تو میں سارے کے سارے بنا کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا سارے کے سارے بنا لیئے میں اس کو فریز کر لینا ہے یا گولا کباب بھی بنا سکتے ہیں اس کا بھی لنک میں ریچر ڈسکرپشن میں دے دوں گی ضرور واج کیجئے گا ساروں کو فریز کر لینا ہے آپ کو اس کے بعد میں ایک دو تین یہاں پر فرائے کر کے آپ کو بکھا دیتی ہوں اس طرح سے فرائے ہو جاتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا سر بھی کر لیتی ہوں اب اس کو فریز کرنا تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اور بھی جو میکن فریز والے آئیٹم ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں تو یہاں دیکھ لیجئے گا یہ ساموسے ہیں ویڈ ساموسے بنا سکتے ہیں آپ چکن ساموسے بنا کر کے ریڈی کر سکتے ہیں تو ساموسے پٹی کا بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ民音 چپاتی بھی بالکار موسن بنا سکتے ہیں اور ہومیڈ سموسا پٹی تو بہت آسان طریقے سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کو بھی بنا لیجی گا کبھی بھی فیلنگ ریڈی کر سکتے ہیں اور سموسے فٹافٹ سے بن کر ریڈی ہو جاتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے اور بہت ہی ایزی ٹرک ہے اب یہاں پر مسالے بھی فٹافٹ سے بنا لینے ہیں تاکہ رمضان میں مسالے پیسلنے کے لیے ہمیں زیادہ ٹائم نہ لگے اس کے بعد میں یہاں پر جو ہے کالے چنے جو بھی چنے آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ سارے چنوں کو بوائل کر لیتی ہوں اور اس کو فریز کر لیتی ہوں تاکہ جب بھی چنہ چار بنانا ہو تو فٹافٹ سے بوائل ہوئے چنے مل جاتے ہیں اور فٹافٹ سے چنہ چار بن کر ریڈی ہو جاتی ہے امید ہے کہ آپ کو میری رمضان پرپریشن کا پارٹ ٹو پسند آیا اگر آپ کو پسند آیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب اور اللہ حافظ